سیسٹم کیا کیا لوٹ چلا سکتا ہے تو فریچ وائٹر پمپ اس طرح گراپلوگ کے گرمین ڈیلٹن کا اے سی اور ڈی سی انورٹر تو وہ آپ لوگ اس کے اوپر چلا سکتے ہیں ہم نے جو سسٹم انسٹال کیا ہے یہ ہم نے اس آجی صاحب کو انسٹال کیا ہے تو انشاءاللہ ہم یہ ابھی ہے آپ کو بتائے گا کہ یہ ہمارے کام سے یہ سجسپائز ہے یا نہیں ہے تو بلکل جی جو کام کیا اس کے ساتھیوں نے بلکل محنت سے کیا ہے اور دل لگی سے کیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے کیا ہے میں بلکل مطمئن ہوں انشاءاللہ اگر اللہ نے کونی نقصان نہیں ڈالے اس میں تو انشاءاللہ اس کی طرف سے کوئی فرق اس میں کوئی چیز میں فرق نہیں کیا ہے مکمل آرام دیکھ سسٹم بنایا ہے اور انشاءاللہ اگر اللہ کا ماندور ہو تو انشاءاللہ میں انشاءاللہ مطمئن رہا ہوں انشاءاللہ یعنی اگر آپ لوگوں نے تین کلو وارڈ سے اوپر تری پوائنٹ سکس کلو وارڈ تک آپ لوگوں نے سسٹم انشاءاللہ اس کے اوپر آپ لوگ کا پانچ لاکھ سے لے کر ساڑھ چھے لاکھ سے آپ لوگ کے فرقاسٹ رائے گا اس کے اوپر کتنا کسٹ آتا ہے اور وہ ہمیں اس کے اوپر کیا کیا چلا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیا آج چلے امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے آج کل آپ لوگ کو بتائیں کہ پاکستان میں جو شرنگ کا دورا ہی ہے دن پر بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے تو اس سلسلے پاکستان میں آپ لوگ کو بتائیں کہ سولر سسٹم بہت عام ہوتا جا رہا ہے تو اس سلسلے میں آج ہم نے ایک سولر سسٹم انسٹال کیا ہے 3.6 کلو وارڈ کا جو سن لیف کپنی کا ہے اس کے ساتھ ہم نے لگائے ہیں 545 وارڈ کے ایگریٹ سولر پینل تو سولر پینل کی ریویو بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اس طرح اس سسٹم کی ریویو بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ بعد میں اگر آپ لوگوں نے سولر سسٹم انسٹال کرنا ہو تو آپ لوگ کے ذہن میں آئی لیا ہوگا کہ سولر سسٹم کے اوپر کتنا کوسٹ آتا ہے اور وہ ہمیں اس کے اوپر کیا کیا چلا سکتے ہیں تو یہ ہم نے جو سسٹم انسٹال کیا ہے اس کے اوپر گر کا لارمن لوڈ یا فرج اس تری وارڈ فرم وغیرہ ہم یہ لگائیں گے اس کے ساتھ ساتھ گر کا جو ایسی ہے یعنی ہیوی لوڈ فرج ایسی یہ ہیوی لوڈ ہم لگائیں گے اس انویٹر کی سپیسکیشن کی بات کی جائے تو یہ ہائی برین انویٹر، آف گرڈ اور آن گرڈ 3 اوپیزیڈیز اس انویٹر میں آپ لوگ کو پروائید ہوگی اس طرح یہ ڈیول آورپورڈ کے ساتھ آپ لوگ پر ملے گا فرسٹ نمبر لوڈ آپ لوگ سمارٹ لوڈ کے ترور استعمال کر سکتے ہیں جس طرح یوپی ایس کا نارمن لوڈ ہوتا ہے اس طرح سکرڈ نمبر لوڈ ہم ہیوی لوڈ کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اس انویٹر کی مطابق اور سپیسکیشن کی بات کی جائے تو یہ ویڈاوڈ بیٹری بھی کام کرتا ہے یعنی ہائیڈرڈ بھی ہے اگر آپ لوگ کے پاس بیٹری نہ ہو سولر پینل آپ لوگ کے پاس پورے مو تو یہ ویڈاوڈ بیٹری بھی آپ لوگ چرا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج کر سولر سسٹم کی بات کی جائے اگر آپ لوگوں نے تین کیلو وارٹ یا 3.6 کیلو وارٹ تک آپ لوگوں نے سولر سسٹم انسٹار کرنا ہو تو اس کے اوپر کاسٹ کرنا آتا ہے تو اس طرح انویٹر کی پرائز کی بات کی جائے تو انویٹر آج کل آپ لوگ کو سن لائک کپنی کا انویٹر یہ نیو وریجن کا انویٹر ہے تو یہ انویٹر آپ لوگ کو آج کل مارکیب میں تقریباً ایک لاکھ تائیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ ستائیس ہزار اوپے تک ملے گا اس طرح بیٹری جو بات کی جائے تو بیٹری آج کل اونکس بیٹری جو ہی ہے ایک سائل پیٹ لے آپ لوگ کو تقریباً مارکت میں پچاس سے لے کر پاؤن یا 35000 روپے تک آپ لوگ کو پروائیٹ ہوگی تو اس طرح اس انویٹر کی سپیسلکیشن کی بات کیجئے تو اس کی سپیسلکیشن مرتبہ آپ لوگ اس کے ساتھ 200 روپے اندر بھی لگا سکتے ہیں مینیموم ڈی سی اوڈ کی بات کیجئے تو اس آرڈ بھی ڈی سی ہے اس کی اگر آپ لوگوں نے اس طرح نال ملکوائیٹی کا سسٹم انسٹال کرنا ہوں تو آپ لوگ یہ سسٹم انسٹال کر کے اپنے لئے وارٹا کردن جو بجٹ کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ لوگ کو سوڈر پینل کی ریوو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سوڈر پینل کی بات کیجئے تو ہم نے اس سکت میں 545 وارٹ کے ایک ریٹ سوڈر پینل انسٹال کی ہیں جو لونگی کبنی کے ہیں ایک ریٹ سوڈر پینل کر ریٹ سوڈر پینل میں مخرج ہ گئے اور ہے جو ملکو ہے اب کہ سوڈر پینل ہو جو تو 100% سے 50W سے 95 روپے تک پر ہیں سوڈر پینل کیا آپ کو 603 روپے سے 95 روپے پر آٹا کریں اس کے ساتھ جو سٹکچر بنائے ہیں سٹرکچر کی بات دیجئے تو سٹرکچر آپ لوگ اگر اس طرح کسٹومائز سٹرکچر آپ لوگ بنانا ہوں تو ایک سو روپینل کے اوپر آپ لوگ کے تقریباً چھے ہزار سے لے کر چھے ہزار پانچو روپے تک آپ لوگ کے اوپر کاسٹ آئیں گے تو یہ جو ہم نے سسٹم بنائے ہیں اب جو آپ لوگے دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ پائپ اس میں یوز کیے ہیں یہ سولہ گیج کا پائپ میں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ لوگ مصطب سے ڈیر ایج کا ہوتا ہے اور ڈی ایج کا ہوتا ہے اگر آپ سپسٹوم آپ لوگ اس طرح ہیوی سسٹم انسطال کرنا ہے تو اس کے اوپر آپ لوگ کا کاسٹ دس سو روپینل کا استعمال لوگ نے؟ آج کل کر کسٹ اگر میں یہ آپ لوگوں کے سسٹم اس طرح گراپ لوگ کے گرمیل، ڈیلٹن کا ایسی اور ڈی سی انورٹر تو وہ آپ لوگ اس کے اوپر چلا سکتے ہیں ہم نے جو سسٹم انسٹالل کیا ہے ہم نے اس آجی صاحب کو انسٹالل کیا ہے تو انشاءاللہ ہم یہ ابھی ہے آپ کو بتائے گا کہ یہ ہمارے کام سے یہ سجسپائر ہو جائے یا نہیں ہے بلکل جی جو کام کیا اس کے ساتھیوں نے بلکل محنت سے کیا ہے اور دل لگی سے کیا ہے اور بہت اچھی طریقے سے کیا ہے میں بلکل مطمئن ہوں انشاءاللہ اگر اللہ نے کوئی نقصان نہیں ڈالے اس میں تو انشاءاللہ اس کی طرف سے کوئی فرق اس میں کوئی چیز میں فرق نہیں چھوئی ہے مکمل آرام دیکھ سسٹم بنایا ہے اور انشاءاللہ اگر اللہ کا ماندور ہو تو انشاءاللہ عمر پر انشاءاللہ بلی کے بل سے اور آنے جانے کے بل سے میں انشاءاللہ مطمئن رہا ہوں انشاءاللہ تو ویڈیو بنانے کا مقصہ دیتا ہے کہ آج پل آپ لوگ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں لوٹ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اس مہینی آپ لوگ دیکھیں تو بہت سے لوگ نے بل اٹھائے ہیں اور جگہ جگہ احتجاج کر رہے ہیں تو احتجاج لوگ کیوں کر رہے ہیں بجلی کا بل بہت زیادہ آگیا ہے اور لوٹ شیڈنگ بہت ہر درجے تک پاکستان میں شروع ہو چکا ہے تو بہت سے لوگ کا یہی قلعہ ہے کہ نہ بجلی ہے نہ گیس ہے جاتے ہیں تو اپنے لیے ایک چوٹا سا ناردن سا صورت سکم انساء کریں تو انشاءاللہ آپ لوگ جات بل کا جو پرابلم ہے وہ بھی حل ہو جائے گا اور آپ لوگ کو چوبیس گن کے دن 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 جو ہے وہ آپ لوگ کو پروائیٹ ہوگی تو یہ تیاج کے معلوماتی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لیں گی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر اور بیل ایکل کو ضرور دبائیے انشاءاللہ ملیں گے نیفٹ ویڈیو میں اللہ حافظ